اسلام علیکم آج ہم ہری ملچے قیمہ بنانے جا رہے ہیں اور اسپیشل طریقے سے الگ نئے طریقے سے بنائیں گے تو اس کے نئے ہم نے یہ آدھا کلو آلو لیے اور یہ اسے پیسوں میں کٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں چار کر کے پھر آٹھ سے دس یہ جیسے بھی آپ کو پسند ہو آپ اس سائز کے کر سکتے ہیں اور سوہ کلو ہم نے قیمہ لیا ہی مشین کا نکلا ہوا قیمہ ہے اور ایک نلی بھی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے الگ رکھیے دھو کے اور ہرہ دھنیا ایک مٹھی اور تھوڑا سا پودینہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پودینہ بھی ڈالیں گے ہم اور اس کے ہم نے تین پیازے لیے سلائس کر لیا آپ چاہے تو پیاز کم ڈال سکتے ہیں لیکن پیاز سے بھی بہتی اچھا مزہ ہو جاتا ہے تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں روکھا روکھا نہیں لگتا ہے اور اس کے سوکے مسائلے کے نہیں ہم نے ایک ٹی سپون دھنیا لیا کٹاوہ بھناوہ کٹاوہ ایک ٹی سپون ہم نے سوک پوڑا لیا نمک ٹیس کے حساب سے ڈالیں گے دیڑ ٹی سپون ہے یہ دو دالچینی کے تکڑے ہیں آدھر ٹی سپون ہم نے زیرا پوڑا لیا ڈس سے ڈس سے ڈس سے ڈس لوگیں ڈو بڑی لائچی ہے تو یہ سوکے پوڑا ہے اور ادھر آ جاتے ہیں تو یہ ادھر کا ٹکڑا لیا تھا ہم نے دو انچ کے قریب تو اسے ہم نے مہین چوپر میں ڈال کے ہم نے چوب کر لیا ہے اور دو گٹھانے لسٹن کیلئی تھی اسے بھی مہین چوب کر رہا ہے یہ ہری میرچے ہیں تو انہیں بھی ہم نے چوپر میں ڈال کے چوب کر لیا ہے کٹی نہیں ہی ہم نے کٹ کے بھی ہم نے بنا کے ڈال رکھی ہیں ویڈیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ ہری میرچے ہم نے چھے سے ساتھ سابوت رکھی ہیں تو یہ موٹی والی میرچے ہیں گھبرائینی میرچے دیکھ کے تو یہ والی جو یہ آ رہی ہیں پکوڑی کی یہ والی میرچے ہیں یہ تیز والی یہ ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور دو نیبو کا ڈالیں گے ہم تین سے چار چمچ ہم نے تیل رکھ دیا تھا گرم ہونے کے نئے تو تیل گرم ہو گیا ہمارا پیار ڈال دیتے ہیں ہم پہلے آپ چاہنے تو کھڑا مسالہ ڈال سکتے ہیں پہلے لیکن ہم کیار ڈالیں گے اسی کے ساتھ ساتھ کھڑا مسالہ بھی ڈالیں گے آپ کھلاوہ بھی بھگونے میں یہ کھڑای میں بنا سکتے ہیں اسے ہم کھوٹا میں بنا رہے ہیں ٹائم نہیں ہے روزے کا ٹائم ہو رہا ہے ہم لیٹ ہو رہا ہے تو اسی لیے ہم کھوکر میں بنا رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم اس میں سابتو یہ کھڑا مسالہ ڈال دیں گے پیاس کو زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے بس نرم ہونے تک گلابی گلابی ہو جائے نرم ہو جائے جب تک ہمیں اسے سرائی کمنا ہے پیاس ہماری نرم ہونے لگے تھوڑی سی اور کریں گے پیاس ہماری نرم سی ہونے لگی ہے اب دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اس میں یہ کھٹے ہو جو سمان ہے یہ ڈال دیں گے تو کم ہم بات میں ڈالیں گے یہ دیکھیں آدھرک ہری میرچے اور لسن ڈال دیتے ہیں یہ زیادہ پکنے کے بعد دکھائیں نہیں دیں گی میرچے بس جو کھانے میں آئیں گی میرچے جب ہی آئیں گی اور ویسے دکھیں گی نہیں تو اسی لئے ہم نے مہین چوب کر لیا اگرچہ آپ کو تھوڑا موٹے ڈالیں گے تو آپ تھوڑا موٹا ڈال سکتے ہیں ہم نے سہو ہری میرچے اور ادھرک لسن ڈال دیا اسے بھی ہمارکہ سے فرائی کر دیتے ہیں اور ہماری تیز ہی ہے تیز آنچ پہ ہی بنایں تھوڑا سا جب آپ دم پہ دیں تب ہلکا کریں یا میڈیا مارچ پہ ہم نے ادھرک ہری میرچے اور لفظن کو اچھے سے کس لیا تو اب ہم کریمہ ڈال دیں گے اس میں کریمہ آپ اپنے انساب سے لے سکتے ہیں کمیہ زیادہ موٹا یا مہین ماشین کا ہم نے ماشین کا لیا ہے یہ سارا پیما ہم نے ڈال دیا اسے کے ساتھ ساتھ ہمیں نلی بھی ڈال دیں گے نلی بہت بڑیا لگتی ہے پیما ہوئی ہے پیما ہمارا ایسا ہے بھید آ رہی ہے آپ روے میں دے کے پراتے بنایا ہے پیما پوری وغیرہ آپ جو بھی بنا اس سے کھا سکتے ہیں اب ہم سے بہت بڑیا لگتے ہیں بلوالے پیما سبھی چیزوں سے بہت بڑیا لگتا ہے یہ پیما تو اسی لیے ہم یہ بنا کے ڈالنا ہے سپیشل پراتھا پیما پیما پراتھے کے ساتھ کھانے والا پیما آپ یہ ایسے ہی بنایا کئی گھوم میں جائیں کئی کسی کہاں جائیں بہار آپ کا جانا آنا ہو تو آپ یہ بنا کے لے جائیں بہت بڑیا رہتا ہے بہت ہی اچھا سب آپ کی تاریف کریں گے بس آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جس میں آپ کیاں کھائی جاتی ہوں اس میں جب تک ڈیمے میں نمک میں جاتھ اچھا سا نہ ہو میرچے کا ٹیسٹ نہ آئے جب تک اس میں مزا نہیں کھولتا ہے یہ دیکھ یہ اکیما ہم نے اچھے سے ملا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں نمک ڈال دیں گے اور سب چیزیں جو بعد میں ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں ہمارے قیمہ تھوڑا زیادہ اور آلو بھی ہیں تو اسی لئے اس کو ملا دیتے ہیں اور اس میں پانی نہیں جائے گا بلکل بھی بس ہرہا سا ایک چمچی ڈالیں گے پس ہم پانی ڈالیں گے بلکل بھی یہ اسی کا ہی پانی میں ہے یہ گل جائے گا اور یہ مشین کا ویسے بھی اس میں پانی کی ضرورتی نہیں ہے تو ہلکی آج پہ دو سے تین سیٹی لگائیں گے تو پانی کی ضرورتی نہیں پڑے گی اس میں پیاس بھی پانی چھوڑے گا اور پیما بھی تو ہمیں اسے ہی ڈھککن لگا دیتے ہیں اور میڈیم آج پہ دو سے تین سیٹی لگاتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں ہم نے بلکل بھی پانی ڈالیں گے اتنا سا بھی اور آج کو ہم میڈیم کر دیتے ہیں دو سے تین سیٹی آگئی تھے پھر دکھاتے ہیں پھر دکھاتے ہیں پھر دکھاتے ہیں ڈالو 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 بلکل بھی اور یہ بھاپ میں ہی آ جائیں گے تو یہ ٹیما بھی ہمارا تھوڑا یہ ماشین کا ایک باری کا نکل اس کے ساتھ ہم نے اس میں سونک پوڑر دھنیا کوٹاوہ اور زیرا پوڑر بھی ڈال دیا آج تھوڑی سی تیز کر لیں گے اور اسے ہم ملا دیتے ہیں اس سے بہت بڑیا کشبو آئے گی دیکھیں ہم نے سب مسالے اچھے سے ملا دی ہوں تھوڑا سا رہ گیا وہ ہم بات میں ڈالیں گے اور اسے بھاپ میں چھوڑ دیتے ہیں پانچ سے سات منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ کیونکہ اس میں ہم نے پانی نہیں ہے بلکل بھی تو یہ تیز آنچ پہ جل جائے گا بس اسے بھاپ بھا جائے تو اسے تھوڑا سا ہلکا کر دیں گے پانچ سے چھ منٹ کے نہیں ہے اور اسے دم پہ چھوڑ دیں گے دیکھیں ایک سیٹی آنے کے باد ہم نے اسے بھاپ میں ہی چھوڑ دیا تھا اس کے بھاپ ختم ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں ہم نے چولا چلا لیا اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تھا اس میں بنا پانی کے ہی یہ پورا سالن پھ بھی گیا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت بڑیا خوشبو آ رہی ہے بہت بہت بہترین خوشبو ہے اس میں سے ہم اس میں پودینہ ڈال دیتے ہیں اور ہارا دنیا اور بھی اچھی خوشبو آئے گی آپ کاٹ کے نہ ڈالیں بلکل بھی کیونکہ ہمیں کلر خالی خوبصورتی کے نہیں ڈالنا ہے ہمیں کلر نہیں دینا اس میں دھنیا ہم نے کٹ رکھا ہے تو دھنیا ہم کٹ کے ڈالیں گے دھنیا ڈال دیں گے ہم اس میں خوب سارا آپ دیکھ سکتے ہیں اسے مکس کر دیتے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا اور روزہ کا ٹائم ہو گیا اور ہم جاتے ہیں روزہ کھولنے ہم نے اس میں دھنیا ڈال دیا تھا اور اس میں سے بہت بڑیا خوشبو آ رہی ہے سارے مسالوں کی اور اس پیشل ہم نے حریمیوچے آلوپی میں بنایا آپ ہمارے طریقے سے ضرور بنا کے دیکھئے آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا سب ہی کوئی آپ کے گھر والوں کو بھی پسند آئے گا آپ ہمارے طریقے سے ضرور بنا کے دیکھئے یہ بہت بڑیا لگ رہا ہے آپ کے ہی پڑے کے ساتھ اپنے پرہا کے ساتھ خوا اٹھے پڑے کے پڑے کے ساتھ یا بہت بڑیا لگتا ہی ہے ب busca کو شر میں آتے، اور آپ کو دشمنہ کر دکھا آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور شیئر بھی ضرور کریے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں آپ کے پاس سب سے پہلے پوچھیں اسی لئے سبسکرائب کرنا ضروری ہے بیل آئیکنز اور دوانا اور لائک بھی ضرور کرنا حافظ ملتے ہیں اپنی نئی ریسیبے کے ساتھ جب تک کہ نہیں